سلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل دل ربا میں سنم کے لیے یہ پانچ لڑکے جو تصویر میں ہیں یہ کم پڑ گئے تھے یعنی اب سنم کے لیے ایک نیا لڑکا آنے والا ہے ڈرامے میں جس کا نام فرہان ہے اب وہ سنم کو کس طرح سے بے وکوف بنانے والا ہے یہ سارا کچھ آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اسے ہمیں اپریسیشن ملتی ہے جیہاں ناظرین اب تک آپ دیکھ چکے ہیں جہاں پر سنم کا واحد سہارا اس کا سسر تھا اور وہ بھی دنیا سے جا چکا ہے لیکن اس کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وہ اس کے نام گھر کر کے گیا ہے اور کچھ جو بینک بیلنس بچا ہے وہ سارے کا سارا سنم کے نام پر ہی ٹرانسفر ہو گیا ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے جہاں پر خرم جیسا شیطان موجود ہے جہاں پر اس کے باپ کی موت ہو جاتی ہے لیکن وہ یہاں پر نتاشا سے شادی کر کے پہنچ جاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے جب خرم کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ اس کے والد مر چکے ہیں وہ چاہتا ہے کسی نام اس کے نام سارے کا سارا بینک بیلنس ہو جائے لیکن اس کے اببہ بھی ہوشیار تھے وہ سارے کا سارا یہاں پر سنم کو دے کر چلے گئے اب یہاں پر خرم کے پاس کچھ نہیں موجود یعنی نتاشا جیسی ڈائن کے آتے ہی خرم کنگال ہو گیا اور یہاں پر نتاشا کے جو ارمان اور سپنے تھے وہ بھی یہاں پر ٹوٹ جائیں گے لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھنے والے ہیں جہاں پر سنم اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی یعنی یہاں پر سنم ایک مرتبہ پھر سے وہی کام شروع کرنے والی ہے فرہان نامی لڑکے سے وہ عشق لڑانے جا رہی ہے چہاں پر اب تک تو وہ اسے بہت سارے تحائف گفٹ کر چکا ہے اور سنم کو بھی کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اسے اس سے ملاقات کرنی چاہیے کیونکہ خرم اس میں ذرا بھی انٹرست شون نہیں کر رہا اسی کے چلتے آپ دیکھیں گے جہاں پر فرہان اور سنم کی بیچ میں نزدیک کیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ بھی کرتے ہیں لیکن اب آپ یہ دیکھیں گے جہاں پر فرہان خود سنم سے یہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے تم خرم سے کلا لے لو تاکہ ہم دونوں شادی کر کے اپنا گھر بسا سکیں یہاں پر وہ سنم کو لالچ دیتا ہے اب آپ دیکھیں گے جہاں پر آنے والے اپیسوڈز میں سنم خرم سے کلا لے لے گی لیکن دوسری طرف فرہان بھی اس سے شادی نہیں کرے گا چیا ناظرین فرہان شادی کے لیے صاف انکار کر دے گا اور کہے گا میں تم سے بس کھیل رہا تھا یہ سب اس لیے ہوگا کیونکہ ناظرین آپ کو معلوم ہے دوسری طرف جنید نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا ہے وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا تو یہاں پر جنید کے والد نے صاف صاف اس کی ماں سے کہہ دیا ہے کہ ہمارا اب اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اسی بات کا غصہ جنید کی ماں کو بھی ہے کہ اس کا بیٹا صرف اور صرف سنم کی وجہ سے ان سے دور ہو گیا ہے اب اسی کے چلتے ہو سکتا ہے یہ ہماری رائے ہے کہ فرہان کو جنید کی ماں نے بھیجا ہوگی کسی طرح سے جا کر اس سنم نامی چڑیل کا گھر برباد کر دو اور اسے روڈ پر لے آو تاکہ مجھے اس کی یہ حالت دے کر سکون ملے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو فرہان اسے استعمال کر رہا ہو لیکن سنم کو یہاں پر بھی اکل نہیں آنے والی اب آنے والے اپیسوڈز میں ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر جب سنم کا گھر ٹوٹے گا سنم برباد ہو جائے گی تو سنم کیا نیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے یعنی سنم کے لیے پانچ لڑکوں کی کمی تھی چھٹے نے اسے بے وقوف بنا دیا تو اب کیا مزید سنم کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آ سکتا ہے جو اس کا ہاتھ تھامے اس کو سہارا دیں یا یہاں پر پھر لاسٹ اپیسوڈ میں جنید ہی سنم کا ہاتھ تھامے گا اور جنید اور سنم ایک کو جائیں گے اپنی رائے کا ازار ضرور کریے گا نیچے کومنٹ باکس میں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے مسنا ہوئے رکھئے گا اپنا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ